سیکنڈ آلٹرنیٹیف میں اب دو حلال اپشنز ایک ساتھ میں لینے والا ہوں اور یہ دو حلال اپشنز جو ہے آج کی تاریخ میں اسلامیک بینکنگ کے اندر سمجھ لیجئے جو اسلامیک بینکس ہے اس میں بہت لارچ پرسنٹیج یہ دونوں حلال اپشنز کا ہے ایک اپشن ہے مرابحہ اور اگلا اپشن ہے تورک مرابحہ رب سے آتا ہے رب کا مطلب ہے پروفٹ مرابحہ کا حلال اپشن یہ کیا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں فرسٹ چیز ہم نے وہ کار اونر کے بارے میں ڈسکس کیا جو کار اونر کار بیچتا ہے کریڈٹ پر یہ کار خریدو کیش پہ ڈاؤن پیمنٹ پہ خریدوں گے تو ایک لاکھ کریڈٹ پر خریدوں گے تو ایک لاکھ بیس ہزار بیچتے ٹائم پہ دو بھاو میں سے ایک تیہ ہوگا ایک لاکھ میں بیچے یا ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچے تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچ رہا ہے ٹین ٹین تھاؤزن کے بارہ انسٹرولمنٹس کچھ علماء ہے جو اسے گلت کہتے ہیں لیکن یہ اتنے کم ہے کہ شیخ بن باز جنہوں نے اجازت دی ہے اسے ٹرانزیکشن کی انہوں نے کہا ہے کہ اجماع لیول تک یہ بات ہے کہ پاسٹ کے علماء میں یہاں تک کہا کہ اتفاق کے لیول تک دکھ رہا ہے چاروں امام اس بات کے قائل ہے کئی سارے علماء حالانکہ مجورٹی دلیل نہیں ہے صحیح اور غلط کی دلیل زیادہ اور کم سے کبھی نہیں لی جائے گی کس کے پاس دلیل ہے اس کی بنیاد پر لی جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علماء نے اجازت دی ہے کس بنیاد پر کہ اسے روکنے والی حدیث کونسی ہے وہ حدیث عبودعوت کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایک تجارت میں دو تجارت کرے گا تو دونوں میں سستی والی تجارت ہے نہیں تو سودھ ہے ایک تجارت میں دو کروں گے تو سستی والی ہے نہیں تو سودھ ہے اس حدیث کی بنیاد پر کچھ مائنورٹی علماء نے کہا یہ ٹرانزیکشن غلط ہے وہ مائنورٹی علماء میں شیق البانی بھی ہے جو اگر گنے تو صرف چند علماء ہے جو پوری اسلامی ہسٹری میں جنہوں نے یہ ویو قائم کیا ان میں سے ایک شیق البانی جو آج کے ایک بہت پرومننٹ سکالر ہے ہم انہیں رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا بھی یہی موقف ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ تجارت ایک تجارت میں دو ہو گئی اب ہم یہ دیکھیں کہ شیق بن باز نے دلائل دی ہے جس کے مطابق پاسٹ کے اقصر علماء اسی موقف کے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایک تجارت میں دو نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ بیچتے ٹائم پر دو میں سے ایک بھاو تیہ ہے تو ایک میں دو نہیں ہوئی جیسے بیچنے والے اور خریدنے والے جب ڈسکس کرتے ہیں تو ڈسکشن میں کئی بھاو بھی چمیاتے ہیں یہ کہے گا مجھے ایک لاکھ بیس ہزار چاہیے وہ کہیں گا نہیں نہیں میں ایک لاکھ دس ہزار دوں گا پھر یہ کہیں گے نہیں ایک لاکھ اٹھرہ ہزار دے دو کہیں گے نہیں بارہ ہزار لے لو بھاو تو کئی آئے ڈسکشن کے دوران پوائنٹ آف سیل پہ بھاو اگر ایک آ رہا ہے تو ایک ہی ہے دو نہیں بیعتائینی فل بیعہ ایک تجارت میں دو تجارت تب ہوگی جب دو بھاو پوائنٹ آف سیل پہ باقی رہیں گے پوائنٹ آف سیل پہ اگر ایک ہی بھاو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آج ہی میرا ڈسکشن کسی سے ہو رہا تھا تو ڈسکشن کے دوران میں نے کہا کیونکہ دوسرے موقف کے تھے میں نے کہا کہ دیکھئے ایک گاڑی بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ گاڑی ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچتا ہوں اور مجھے دس دس ہزار کے بارہ انسٹالمنٹ چاہیے کیا یہ بیچنا ان کے لئے جائز ہے نا جائز ہے obviously جائز ہے کون رکھ سکتا ہے انہیں ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچنے سے ہم دیکھتے ہیں الگ الگ شو روم میں الگ الگ بھاو بھی ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے میں ایک لاکھ بیس ہزار میں ہی بیچ رہا ہوں مجھے بارہ انسٹالمنٹ دس دس ہزار کے دے دو وہی گاڑی دوسرا آدمی ہے جو کہتا ہے میں ایک لاکھ میں بیچ رہا ہوں کیش پیمنٹ ان کے لئے جائز ہے نا جائز ہے جائز ہے ان کے لئے ایک لاکھ میں بیچنا جائز ہے ان کے لئے ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچنا جائز ہے اگر ایک ہی آدمی دونوں چیز دے رہا ہے تو کہتا ہے کیش میں لو تو ایک لاکھ کریڈٹ پیلو تو ایک لاکھ بیس ہزار تو کیا یہ بھی نا جائز ہے تو صحیح بات ہے جب دو الگ لوگ کر رہے تھے تو جائز تھا دونوں ایک ساتھ میں آگے تو کیسے نا جائز ہو جائے گا کون سی دلیل ہے اسی طرح ہم نے مثال دیکھی تھی بے اس سلم کی بے اس سلم کے اندر کیا ہوتا ہے ایڈوانس پیمنٹ ہوتا ہے اور ایڈوانس پیمنٹ کے بدلے میں کچھ ویلیو اس کی کم کی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ چیز ہے جو ویلیو اس کی 50 روپیز پر مگ ہے اتنا زیادہ بول دیا ہو کہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو گیا ہوگا لیکن اس کی ریالی کیا ویلیو مجھے بھی نہیں معلوم ہے صرف مثال یہ اس کی ویلیو سمجھئے 50 روپیز پر مگ ہے اور مگ بنانے والا بہت چھ مگز بناتا ہے لیکن پیسے نہیں اس کے پاس اب پیسے نہیں اس کے پاس تو وہ کہتا ہے انویسٹر سے کہ ایسا کرو میں تمہیں 100 مگ دیتا ہوں یہ 50 روپیز یعنی ہو گئے کتنا امانٹ 5000 کم امانٹ ہوا 1000 مگ دیتا ہوں جو 50 روپیز کے مگ ہے 1000 مگ دیتا ہوں کتنا امانٹ ہو گیا 50,000 لیکن میں تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں جو ہولسیل 50 روپیز میں ہوتے ہیں میں وہ تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں لیکن ڈلیوری ایک سال بعد دوں گا ایک سال بعد ڈلیوری دوں گا تم مجھے ابھی کیش دو انہوں نے 30,000 دیا ایک سال بعد یہ 1000 مگز ڈلیور کریں گے 1000 مگز جس کا ہولسیل پرائز 50 روپیز ہیں انہیں 30 روپیز میں مل گئے ان کا بینیفٹ کیا ہے 20 روپیز تو ایسے ہی مارجن کمائیا انہوں نے اور اس کے اوپر جو پروفٹ کمائیں گے وہ الک اور بیچنے والے کا کیا فائدہ ہوا کیوں اس نے 50 کی چیز 30 میں دے دیا اس کو ایک سال کے لئے ورکنگ کیپٹل مل گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہوتا تھا اسے بیعظ سلم کہتے ہیں سعی بخاری میں کتاب السلم موجود ہے اب اس میں بھی تو دو بھاؤ ہے 50 روپیہ 30 روپیہ اور یہ تو بالاتفاق جائز ہے اسے تو کسی نے نہیں کہا یہ ناجائز ہے یہ تو بالاتفاق جائز ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو بھاؤ ایک میں ہونا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بیچتے ٹائم پر ایک بھاؤ ہونا چاہیے اگر بیچتے ٹائم پر دو بھاؤ ہوئے جیسے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں 12000 میں 1000-1000 کے 12 انسٹورمنٹ لیکن تمہارا انسٹورمنٹ ٹائم پر نہیں آیا تو پھر 100 روپیہ ایکسٹر دینا پڑے گا اب یہ کیا ہو گیا یہ سود ہو گیا یہاں پر لیٹ فیس کا نام لگا ہے پینالٹی کا نام لگا ہے لیکن وہ ہو گیا سود وہ بیعت ہے نہیں فیل بیعہ بھی ہو گیا وہ حدیث کے تحت یہ چیز گلت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز جائز ہے اور اسی بنیاد پر بہت بہت اسلامی بینکی کا کنسپٹ ہے جیسے مثال کے طور پر سعودی میں ایک بینک ہے راجی بینک اب راجی بینک کا کیا ہے معاملہ کہ وہ لوگ خود کے کار کے شورومز کھلتے ہیں خود کے کار کے شورومز کھلتے ہیں آپ جاؤ اس میں آپ جا کے پسند کر رہے ہو کہ مجھے یہ گاڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں ایک لاکھ بی سہزار میں دس سہزار کے بارہ انسٹورمنٹ ان کا مارجن ہے لیکن یہ کیا ہے پروڈک سیل پر مارجن ہے پروڈک سیل پر مارجن جائز ہوتا ہے تو اسلامی بینک کو بزنس کرنا پڑتا ہے اب یہاں لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز خریدے جو حالانکہ اسلام نے انکریج نہیں کیا یہ کرزے کے بوجھ میں آجانا آج کل کے پیسے آج خرچ کرنا اسلام نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے جو آج روز روز فون آتے ہیں آپ کو لون دیا جا رہا ہے لون دیا جا رہا ہے اسلام نے لون میں ہونا اچھا نہیں سمجھا اس کی دلیل کون بتائے گا کرزے میں ہونا اچھی چیز نہیں ہے بری چیز ہے کون بتائے گا بخاری کی مشہور حدیث ہے جللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ کی جب بات آتی ہے تو پہلے پوچھے کہ اس کا قرضہ ہے کیا پھر تو ایک اور حدیث میں ہے شہید کا بھی اگر یہ قرضہ نہیں کہا تو مطلب اس کو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے ان کا کوئی قرضہ باقی ہے اور اگر معلوم ہوتا قرضہ باقی ہے لیکن ادا نہیں کیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سلو علیہ سواہبکم تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگی پڑھاؤ یہ شروع نبوت کی بات ہے شروع کے دور کی بات ہے بعد میں جب بیت المال قائم ہو گیا بیت المال میں مال ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے قرضے ادا کرنے کے میں اس کا قرضہ ادا کروں گا لیکن ایسا نہیں کہ چھوڑ دیئے قیامت کے دن کے لئے تو قرضے میں ہونا اور ایسا قرضہ جس کے اندار آدمی ڈوبا ہوا ہے دیکھو بزنس میں تو تھوڑا بہت قرضہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن قرضے کے بوجھ میں آ جانا یہ کیا بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا لیکن آج کتنے سارے لوگوں دیکھو کہ سب چیز لون 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 پہ گھر بھی لون پہ لئے ہوئے کار بھی لون پہ لئے ہوئے سب کے انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں اچھی چیز نہیں ہے یہ قرضے کے بوجھ میں ہونا لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خریدے اور اس کے پاس اگر ایسے کچھ ہے معاملہ سیچویشن تو یہ انسٹالمنٹ پر بیچنا جائز جسے ہم نے دیکھا کہ بارہ انسٹالمنٹ آئیں گے دزہ سزار کے تو ایسی اسلامیک بینکس ہے جو یہ اوپن کرتے ہیں اور وہ کریں لیکن اس میں بہت امپورٹن گائیڈ لائنز ہیں سب سے پہلی گائیڈ لائنز یہ ہے کہ اگر یہ اسلامیک بینک کے پاس خود کار کا پوزیشن نہیں ہے خود گاڑی کا پوزیشن نہیں ہے تو بیچ سکتے ہیں کیا کتنی ساری اسلامیک بینکس ہے گلف میں جو گاڑی کا پوزیشن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بیچتے ہیں لیکن بیچنے کی جائز شکل ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک کسٹمر آیا اس نے گاڑی کی فوٹو دیکھا بینک کے شو روم میں کہاں مجھے یہ گاڑی چاہیے ایک لاکھ بیس ہزار آپ کا بھاو ہے مجھے پسند ہے مجھے یہ گاڑی چاہیے دس دس ہزار کے میں بارہ انسٹالمنٹ دوں گا اب یہ شخص چاہتا ہے انٹرسٹ اس نے بتایا بینک کے پاس گاڑی کا پوزیشن تو ہے نہیں کیونکہ راجی بینک جیسے خود کار کے شو روم خود کے کھولتی ہے تو ایسا کھولنے والی بینک نہیں ہے اس کے پاس کیا طریقہ ہے بتائیے ایجنسی لے دیں کھوٹ خریدے گا بینک کار کی ایجنسی اگر لے گی تو خود کریڈٹ کیسے دے سکتا ہے وہ تو کمپنی جو کریڈٹ دے گی وہی ہوگا کمپنی کی کریڈٹ دینے کی لیمٹ ہے کار کی کمپنی جو کریڈٹ پر کار دے گی تو وہ کتنی کار کریڈٹ پر بجھ دے گی اس کا کام تھوڑی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا کیپٹل ہے ہاں ہے تو کرو لیکن نہیں ہے اگر تو ان کی لیمٹ ہے تو یہی پہ تو بینک پکچر میں آتی ہے جو ہماری کنٹری میں گاڑی کو دیکھا کہ گاڑی چاہیے بینک کے پاس پوزیشن تو ہے نہیں گاڑی کا اب بینک کیا کرے اسلامی بینک کیا صحیح کر سکتی ہے کیا غلط کر سکتی ہے کیا صحیح کر سکتی آپ بتائیے بینک خود وہ گاڑی کو خریدی گی اور اس کے بعد پھر وہ کسٹمر کو بیچے گی بلکل صحیح بینک خود گاڑی کو خریدے گی اس کا پوزیشن لے گی پھر کسٹمر کو تب بیچے گی پہلے سے بیچ نہیں سکتی ایڈوانس لے سکتی ہے اگر ایڈوانس لی یا نے بیچ دیئے ہے نا اگریمنٹ آف سیل بنا سکتی ہے نہیں بنا سکتی ہے اگریمنٹ آف سیل کا مطلب ہے بک گیا بکا نہیں ابھی تک کار ہے کب بکے گی پوزیشن لینے کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تبی ما لیسا اندق جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچنا اور کل ربھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہر وہ نفع جو پوزیشن لیے بغیر آتا ہے وہ حلال نہیں ہے لا یا ہلو حلال نہیں ہے وہ نفع جو پوزیشن لیے بغیر ملتا ہے پوزیشن لیے بغیر جو نفع ملا وہ حلال نہیں ہے بینک کو پوزیشن لینا پڑے گا پوزیشن لینے کے لیے فیزیکلی گاڑی موف کر کے اسے اپنے گوڈاؤن میں لینا ہوگا وہاں سے ڈیلیوری جائے گی کار کے شو روم سے ڈائریک ڈیلیوری دیئے پوزیشن نہیں لیے انہیں یہاں تک آکے تاجر اپنی جگہ تک نہ لے جائے تو بینک کو چاہیے کہ اپنی جگہ تک لے کر جائیں اب اس میں کچھ اسلامیک بینک گر بار کیا کیا کرتی ہے دیکھیں یہ بتانے میں مقصد کیا ہے آج تو ہے ہی نہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایسا نکلی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہم سب صحیح بات جانیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم میں اور جو کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ کنٹری میں ہو رہی ہے وہ کوششیں انشاءاللہ رنگ لائے اور اسلامیک بینک شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ بوگس اسلامیک بینک نکلی اسلامیک بینک جو صرف نام کی اسلامیک ہے اور ربا کو ری پیکج کر کے دے رہی ہے تو ہم لوگ اگر صحیح اصول سیکھیں گے جانیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ صحیح اصولوں کی بنیاد پر بات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہاں کیا مسئلہ ہے کہ بینک گربر کیا کیا کرتی ہے سنیے پہلی گربر وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بینک کمیٹمنٹ فلے لیتی ہے کسٹمر سے اور کمیٹمنٹ کے اندر کچھ ایسا کلاوس بھی ہوتا ہے اگر آپ نے گاڑی نہیں لیے تو آپ کو اتنا اتنا پینائلٹی دینی پڑی یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک اگریمنٹ ہو گیا اسی طرح پرامس کا اگریمنٹ بناتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دیکھئے اسلامیک لاؤ میں اسلامیک شریعہ میں پرامس مورلی بائنڈنگ ہوتا ہے لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے یعنی مورلی اخلاقی طور پر تو وعدے کو پورا کرنا لازم ہے لیکن لیگل طور پر اس سے کوئی لیگل لائیبلٹی پیدا نہیں ہوتی پرامس سے وعدے سے وعدہ کرنے کی وجہ سے کوئی لائیبلٹی پیدا نہیں ہوتی کہ تمہیں یہ پیمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا وعدہ اخلاقی طور پر لازم ہے لیکن لیگلی لازم نہیں ہے اسلام میں لیکن مورلن کمیشل لاؤ میں نارملی پرامس بائنڈنگ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے پرامس کا ڈاکیمنٹ بناتے ہیں اور اسلامیکلی بتاتے ہیں دیکھو وائی بائنڈنگ نہیں ہے اور لیگلی بائنڈنگ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ سے کھیلنا ہے حقیقت میں یہ ٹرانزیکشن کو کر رہے ہیں کچھ اسلامیک بینکس ہے جو اپنے سٹاف کو بھیجتی ہے کار کے شوروم میں کہ جاؤ وہاں پہ کار کے شوروم میں وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بات چیک کر لو اب بولتے ہیں ہم نے پوزیشن لے لیے لیکن شیخ اپنے اسہیمین کا فتوہ آیا وہ بتاتے ہیں کہ جو چیز موویبل ہے جو موویبل چیزیں ہیں جو ہل سکتی ہے اس کو فیزیکلی وہاں سے ہلا کر کے اپنے پاس لاؤں گے تو ہی پوزیشن لیے نے تو نہیں لیے وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بات چیک کرنے سے پوزیشن نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسا نیم سے کچھ ایک نام کا پوزیشن لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو کہہے کہ حلال ہو گئی اور کیا کرتے ہیں کچھ ایسی بھی سو کالڈ اسلامیک بینک سے جو کیا کرتے ہیں پوزیشن کے نام میں یہ کرتے ہیں پوزیشن کے ٹاپک کو اگنوری کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بیچا کار کی شوروم سے ڈیلیوری جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے بیچا پوزیشن کا کنسپٹ ہی نہیں ہے پوزیشن کا کنسپٹ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بیچا گاڑی کے شوروم سے گاڑی جائے گی پوزیشن لینے کا کچھ کنسپٹ ہی نہیں ہے اب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بینک پوزیشن نہیں لیتی یعنی کہ وہ کار اس کی تھی ہی نہیں کار اس کی تھی ہی نہیں کار اس کی تھی نہیں تو بیچ کیسے سکتی ہے لا طبیب مالیسہ اندک کے تحت سنر بداوت کی صحیح حدیث ہے جو تمہارے پاس نہیں ہیں وہ مت بیچو اس کے تحت یہ ٹرانزیکشن دھوکہ نہیں والا ٹرانزیکشن ہو گیا یہ چیٹنگ والا ٹرانزیکشن ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تمہیں برادرز ایکچولی بات یہاں یہ ہے کہ یہ ٹاپک پر بہت سارے فراڈیولنٹ چیزیں چلتی ہیں جو حرام چیز کو حلال بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں دھوکے میں نہیں آنا چاہے تاکہ صحیح چیز کریں ایکچولی بات کیا ہے نا بینکس جو ہوتے ہیں وہ پروڈکس ان کے انہیں بہت ڈینجرس لگتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کا فلیٹ لے لیے کسی کی کار لے لیے تو انہیں کار اور فلیٹ رکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ کار کی ویلیو بڑھے گی یا فلیٹ کی ویلیو بڑھے گی وہ جل سے جل ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں وہ بہت رسکی لگتا ہے پروڈک کو رکھنا انہیں پیسہ چاہیے بس کیونکہ وہ پیسوں کا بزنس میں ہے تو نارملی یہ پزیشن لینا یہ سب چیزیں بینکس کے لیے بہت رسکی چیز سمجھتے ہیں وہ پزیشن لیے اگر ہمارے گوڈاؤن میں کچھ ہو گیا گاڑی کو تو لیکن وہی تو بات ہے پروفٹ تب آئے گا جب رسک آف لاؤس ہوتا ہے جب رسک آف لاؤس ہوتا ہے تو پروفٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر مرابحہ کی صحیح گنجائش بھی ہے اور اسے امام شافی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کیش میں پانچ کریڈٹ میں چھے جو وہ کہتے ہیں فائیو ان کیش اس ایکویویلنٹو سکس ان دیفرڈ پیمنٹ کہ سکس چھے جو دیفرڈ پیمنٹ میں جو کریڈٹ میں پیمنٹ ہو تو کیش میں پانچ یہ پانچ چھے کے برابر ہوتے ہیں کریڈٹ پیمنٹ میں وہ بتاتے ہیں اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کوئی چیز تاخیر کے لیے پرائیس میں کچھ آئیڈ کرنا کوئی غلط نہیں ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو فتاوہ ابن تیمیہ میں شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے اسی طرح امام احمد حنیفہ کا ہے کہ پرائیس بڑھایا جا سکتا ہے ڈیلیٹ پیمنٹ کے بدلے میں تو یہ کنسپٹ میں کوئی غلط نہیں ہے اور اس کے بعد تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں ایک حدیث ہے جو شیخ بن باز نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے فکانا یا خزو البعیر بی بیرینی الہ ابل الصدقہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دیکھو آرمی کو ایکوپ کرنے کے لیے اونٹوں کی ضرورت ہے تو جاؤ جاکے اونٹ خریدو کریڈٹ پر اور ہر ایک اونٹ کے بدلے میں بعد میں صدقے کے اونٹوں میں سے دو اونٹ دیے جائیں گے مطلب کیا ہے کہ ایک ڈیفرڈ پیمنٹ میں بعد میں انکریز کیا جا رہا ہے جو یعنی کہ یہ کیش اور کریڈٹ کے اندر ڈیفرنس کی ایک واضح حدیث ہے جو شیخ بن باز نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے فتاوہ اسلامیہ میں اور جو یہ علماء میں اختلاف ہے اس موضوع پر زیادہ راجع قول جو زیادہ دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت شدہ بات یہی دکھ رہی ہے کہ یہ چیز شریعت میں جائز ہے لیکن ناجائز کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں جس کے تحت یہ چیز ناجائز بھی بن سکتی ہے اور ہم سب کو علم کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ تقویے کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ حلال اور جائز کے دائرے میں رہیں انشاءاللہ یہ ہو گیا سیکنڈ حلال آپشن جو ہے مرابحہ فرسٹ ہم نے کیا دیکھا کرز سیکنڈ مرابحہ اب تھرڈ آپشن دیکھ رہے ہیں تورک سنیے اب ایک شخص ہے عبداللہ بھائی جنہوں نے گئے کوئی اچھی اسلامی بینک میں اور جا کر کے انہوں نے کار خرید لی ایک لاکھ بیس ہزار میں گاڑی خرید لی کتنے انسٹرالمنٹ دینے انہیں دس دس ہزار کے بارہ مہینے تک انسٹرالمنٹ دینے ہیں لے کر کے آئے گھر پہ گاڑی یوز کیے تھوڑے دن پیسوں کی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی بولے تمہیں پاس گاڑی تو ہے نا بیچ دو اب یہ گاڑی جس کا پیمنٹ باقی ہے لیکن یہ گاڑی ان کی ہے یہ گاڑی بینک کی نہیں ہے جو اسلامی بینک نے پیمنٹ کی اس کی گاڑی نہیں ہے یہ گاڑی ان کی ہے اب یہ گاڑی بیج دیتے ہیں نبے ہزار میں اور نبے ہزار کیش لے لیتے ہیں کیونکہ گاڑی ان کی ہے تو یہ کیش لینا جائز ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کیش لینے کو تورک کہتے ہیں کہ جو چیز کریڈٹ پر ایسے خریدی گئی ہے لیکن اس کو کیش میں کوئی بیج کر کے پیسے نکال لے اسے تورک کہتے ہیں تورک جو ورک سے یعنی جو سلور چاندی سے آتا ہے تو تورک ہے اس کی چاندی ہے اس کی ویلیو نکال لینا کہ کوئی چیز ہے اس کے اندر سے ویلیو نکال لیے یہ ایک جائز شکل ہے تو مثال کے طور پر کسی نے کریڈٹ پر لی تھی گاڑی اب وہ پیمنٹ اس کا جاری ہے اس کا پیمنٹ کرتا رہے گا وہ دس دس ہزار کی انسٹالمنٹ جاتے رہیں گے لیکن کیش کی ضرورت پڑی اس نے بیچ کر کے کیش لے لیا تورک ہے یہ تورک تو جائز ہے لیکن تورک کو لوگ مسیوز کرتے ہیں کیسے مسیوز کرتے ہیں اور سو کالڈ اسلامیک بینکس میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ایک شخص آ رہا ہے اسلامیک بینک میں سو کالڈا دیکھئے ہمیں اسلامیک بینکس کی ضرورت ہے لیکن بوگس اسلامیک بینکس نہیں چھی ہمیں اصل اسلامیک بینکس چھی ہمیں اسلامیک بینکس کی ضرورت ہے